موسیقی میرے پاس 2009 امریکن ورجن کرولا گاڑی ہے اس میں ہیٹ اپ کا پرابلم آیا ہے ہیٹ کا کانٹا کبھی اوپر بہت ہیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی بلکل نارمل پہ آ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا ہم ابھی میکنک کے پاس جائیں گے اور میکنک میری گاڑی کو چیک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں زاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں زاکر پاکوان شیف اور آج ہم اپنے ورکشاپ میں ہیں اکبال لالہ کے ساتھ اکبال لالہ کیا ہلا ہے کیسے ہو ٹک ٹاک اچھا ویورز آج ہم نے جو ہے اپنی گاڑی جو ہے وہ میری پیچے آپ لوگ کو گاڑی دکھائی دے رہی ہے اس کا انجن بھی نکال رہے ہیں اور اس کا جو لیڈیٹر کا ایک پائپ ہے وہ بھی ہم چینج کریں گے اور سفائی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اور ویورز یہ جو ایک ہمارا دوست ہے یہ ابھی ہونڈا کا انجن جو ہے وہ فٹ کرے گا ہونڈا ایک آڈ اچھا یہ جو ہے انجن والا ہے انجن فٹ کر کے پھر فٹ کرتا ہے ہمارا چچو جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ سارے گاڑی کا مائر ہے اور وہ دو جو ہے میرے گاڑی کے پہ جو لگی ہوئی ہیں ایک الیکٹریشن صاحب ہے اور دوسرا جو ہے میں کہنے کے لازم بات ہے وہ ابھی ہماری گاڑی جو ہے پرزے پرزے کریں گی ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا ویورز ہم لوگوں کا جو ہے ریڈیٹر کی صفائی ہو رہی ہے تو ہمارا چچو جو ہے وہ اس کی صفائی کرے گا ریڈیٹر کو بھی اوپن کر رہا ہے تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن بس آپ بھی دیکھ سکتے ہیں چچا اس کی صفائی تضاب کے ساتھ ہوگی یا ہماری ویورز کو بھی توڑا بتائیں یہ اس میں تضاب نہیں لگتا ہے اس میں کیمیکل آتا ہے اچھا کیمیکل کے ساتھ اس کی صفائی ہوگی جی جی کیمیکل اس میں پتری مارنی پڑے گی اس راکھ میں اچھا سب پیپوں میں پتری مار کے اس کے بعد کیمیکل ڈالیں گے اچھا اور ویورز ہم اس کا جو ہے یہ سیڈ بھی چینج کریں گے یہ جو اوپر کا پلاسٹک جو وہ ہے وہ کی یہ چینج کرنا پڑے گا یہ بھی چینج ہوگا اس کو ٹینک بولتا ہے جی ٹینک ٹینک کو بھی چینج کریں گے کیونکہ یہ آلریڈی بریک ہے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بھی چینج ہوتا ہے اگر آپ نیا ریڈیٹر نہ بھی ڈالیں تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ایڈریس میں دی دوں گا اس ورکشاپ کا اور سپیشلی ہمارے چچا کا نمبر بھی میں ڈال دوں گا کسی کو ضرورت ہے تو امرو مول یہاں پہ اس کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کچھ رہ ہے اور یہ جو ہے ٹینک ہے اچھا ویورز یہ لوگ جو ہے ابھی انجن جو ہے اسیمبلی پہ فیٹ کر رہیں گے تو اس کے بعد گاڑی اس کے اوپر بیٹائیں گے وہ یونیک کام ہے مشکل کام ہے لیکن ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ انجن جو ہے ٹو پائنٹ فور ہے بڑا انجن ہے اچھا ویورز اس کی صفائی جو ہے اس پتری کے ساتھ کرتے ہیں کلے کسی مکتے ہیں اچھا ویورز صفائی جو ہے وہ اختتام تک پہنچ گئی ہے پہلے کی کنڈیشن اور ابھی کی کنڈیشن آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہے ابھی صرف اوپر کا جو ڈبا ہے وہ ابھی میسنگ ہے تو وہ بھی دیکھے آکے تو یہ فیٹ کریں گے اچھا ویورز ہم لوگ کا جو ہے انجن آلریڈی اوپن ہو رہا ہے کیا ہوا تاہر صاحب کام اچھا کرو گے اچھا ویورز ٹیپٹ کور جو ہے وہ گولی ہے یہ جو ہے انجن کا جو اندر کا مناظر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاہر صاحب انجن کیسے صاف ہے ماشااللا ماشااللہ جب برای سنجنے جب برای سنجنے کین پاکارا نوو با سنجن کی جو اندر کا ایواز زبیں یہ جو ہے اندر کا ساکتا ہے جو ہے اندر کا بشر لہوت جو ہے اندر کا بس ہے اچھا تو آپ لوگ کا ورکشاپ ہے ادر کا ارامل راکی دیا ادر کا ارامل اچھا اور ورکشاپ کا نام کیا ہے ایکسل گیراج ایکسل گیراج میں جی انہوں کا ورکشاپ ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ اکبال کا نمبر شیئر کر لوں گا بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر یہ مین روڈ ہے ترمینیل 3 کے ساتھ اور یہ جو ہے ان کا ایکسل آٹو ریپیرنگ اس پہ نمبر بھی لکیا ہے وٹس اپ کا نمبر بھی لکیا ہے اور یہ جو فرسٹ میں یہ لوگ ہیں یہاں پہ ان لوگ کا جو اور شاپ ہے وہ ادھر ہے یہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ اور میکینیکل جو بھی آپ لوگ کو چاہیے وہ ہوتا ہے تو یہ مین روڈ ہے اچھا ویورز ابھی انجن یوک اور جو ہے یہ لوگ ابھی گاڑی رکھ رہے ہیں بھائی ویورز ہم لوگ کا جو سنی بھائی ہے سنی بھائی نے اپنا کام جائے وہ فیٹ کر دی ہے پندرہ منٹ میں انجن فیٹ ہو جائے گا اچھا ویورز اور اس کا سائٹ کور ہے وہ بھی اوپن ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے اکبال لالا جو ہے وہ اس کا ہیڈ اوپن کر رہا ہے اچھا ویورز ہیڈ اوپن ہو گیا ہے اس کا یہ جو ہے اس کا اندرونی سسٹم ہے اس کو جس کو بولتے ہیں ٹیپٹس اچھا اس میں کچھ یہ جو ہے بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہے یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے اچھا یہ لیپٹر جو ہے اس سے اٹھا رہے ہیں بڑا اچھا وہ ہے میگنیٹک ٹائپ کا چیز ہے اچھا ویورز ہمارے جو پسٹن اور ہیڈ ہیں وہ نکال لیا ہے اور یہ ہماری پسٹن کا حال ہے اور یہ جو ہے ایک بال لالا ہے جو بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے بلک سے خراب دے بلک سے خراب دے بلک چھے دی اچھا بھی بورز اس میں جو ہے یہ بلک جو ہے یہ خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پھر ہیٹ اپ کرتا ہے تو ہم ابھی اس پوری انجن کو چینج کریں گے ہم ابھی اس کو خراب میں اس خراب میں مطلب سیکنڈ ہینڈ انجن ابھی لیں گے جو امریکہ اور جپان سے بھی پرینڈ نہیں ہوا آتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی گا اچھا ویورز ہم نے یہ والا انجن لے لی ہے جو کہ اس گاڑی سے اوپن ہوئے ہیں یہ ہے میرے خیال سے دوہزار چودہ کرولا اور اس چپرے میں جو ہے ساری نئی موڈل کی گاڑیاں ہیں یہ ابھی اس سے جو ہے ویرنگ گاڑیاں کھول رہے ہیں اچھا ویورز اس دوکان میں جو ہے یہ شارجہ میں بھی نیا تو نہیں ہے تقریبا پورانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساری نئے موڈل گاڑیوں کی جاپان سے جو سمان آتا ہے وہ اوریجنل سمان ہوتا ہے آپ کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے جو نمبر ہے وہ میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ اس کا نمبر ہے اور میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی نمبر دے دوں گا تو اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان سے آئی ہوئی رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ گاڑی جو ہے وہ ہے اور اس کا انجن جو ہے اپنے کو نکالا ہے اپنے گاڑی میں اپنے گاڑی میں اور اس کے ساتھ اور بھی گاڑیاں ہیں اور بہت سارا سامان ہے یہ انجن بھی ہمیں یہ لوگ بہت دیکھیں ہم آپ کو دیں گے لیکن پھر ہم نے وہاں نے سائٹ کیا تو ان کے ساتھ سب کچھ ہے جو بھی آپ کو چاہیے سویوز انجن یہاں سے ریموو کر دی ہے اور ابھی یہ لوگ جو ہیں جو نے انجن آیا ہے تو وہ بھی ہم بہت سکتے ہیں ہم نے انجن اتار دیا ہے اور انجن جو ہے بہت ہی صاف ہے اس انجن میں یہاں پہ جو ہے بوسٹر آتا ہے اور جو میرے والا انجن تھا اس میں بوسٹر نہیں آتا ہے وہ پرانا والا ہے اور یہ نیا والا انجن ہے جس میں بوسٹر آتا ہے لیکن چلو ہم ابھی فیٹ کریں گے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انجن کی قولیٹی ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ بہت ہی صاف ہے بس اللہ نظر نہ لگائے دیکھتے ہیں اب فیٹ کرنے کے بعد کیا سیچویشن رہے گا اچھا ویورز انجن کی صفائی سنی بھائی نے کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی صاف سترہ انجن الحمدللہ ملا ہے اندر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے اندر سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سفر داست ہے اندر سے سنی بھائی پھونے کے لیے یہ چیک کرو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں تب ہی اللہ آرہم کرے گاڑی میں ابھی ہم فیٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا اچھا گاڑی کے جو ہے نا اس کے بھی فل صفائی کر لی ہے نیچے انجن جو سیلز وغیرہ وہ بھی چینج ہو گئی ہیں جو بھی انٹرنل نیچے کا سامان ہے وہ سارا چینج ہو گیا ہے یہ آئل کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ دن لوگوں نے صاف کی ہے اور بہت ہی اچھی طریقی سے سفائی کی ہے سنی بھائی اس پہ کتنا ٹائم لگے گا اس پہ انشاءاللہ ہم دو گھنٹے اچھا یہ انجن فیٹ ہونے میں صرف اور صرف دو گھنٹوں میں یہ انجن یہاں پہ فیٹ ہو کے تو سٹارٹ ہوگا تو آئیے میرے اور سنی کے ساتھ یہ ویڈیو کنٹیو کریں اچھا ویورز یہ جو ہے ابھی تائر بھائی اور سنی بھائی وہ ابھی انجن کو سیٹ کر رہے ہیں دارنی کے لئے اچھا ویورز ابھی انجن جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اس کو بیٹھا رہے ہیں اچھا ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیٹ ہو چکا ہے ابھی جو فائنل ٹائٹنگ ہے تو وہ کر رہے ہیں اور سنی بھائی آخری اختتام میں ہے تو اللہ کریں کہ یہ انجن ہمارے لئے اچھا ثابت ہو اس کا پورا نئی انجن جو ہے وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے اچھا ویورز انجن فٹ ہو گیا ہے تو انجن کے جو سارا سسٹم ہے وہ فٹ کر دیا ہے اور ابھی توڑی دیر میں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے بیٹری لگا کے اور ریڈی ایٹر بھی برینڈ نیو لگایا ہے تو ہم آج ساتھ رہی گا سنی نے آج پورا دن گزار کے تو یہ سارا سیٹ اپ کی ہے یہاں پہ ایک شیل لاتا ہے تو وہ شیل بھی لگائیں گے اچھا ویورز گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کر لی ہے انجن جو ہے وہ بہت ہی سموتھ ہے آپ لوگ کو بھی دکائی دے رہا ہے جی سنی بھائی نے اپنی جان لڑا کے نا تو انجن کو سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں کوئی بھی وائبریشن نہیں ہے پانی کا بوٹل رکھا ہے ابھی اس میں اگر ہمارے ساتھ ایک گلاس ہو تو ہم گلاس اس کے اوپر رکھیں آپ لوگ کو دیکھا سکتے ہیں تو گاڑی میں بالکل وائبریشن نہیں ہے بہت ہی سموتھ ہے تو اب انشاءاللہ اس کو چک کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر میری ویڈیو کو کوئی نیا ویور دیکھ رہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں سنی ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اگر سنی کے ساتھ کانٹرٹ کرنا ہے تو ایکسل ورکشاپ اکبال کے ساتھ آ جائیں تو آپ لوگ کو سنی بھی مل جائے گا اور یہ جو اتنا بڑا ورکشاپ ہے یہ بھی ان کا ورکشاپ ہے اور اکبال جو ہے وہ جی وہ دور کڑا ہوا ہے اکبال تو یہ بڑی بڑی گھڑی ہے